پوچھو سوال کرو ہم منتظر ہیں میں ان سے کیا بات کروں جو ایسی کتاب سے دلیل لائیں گے جس کا میں منکر ہوں اور اس پیغمبر کا حوالہ دیں گے جس کو میں نہیں مانتا اے بزرگ نصران اگر میں دلیل حجت انجیلی سے لیاؤں تو کیا تمہارے لیے کافی ہوگی انکار کر سکتا ہوں بس کچھ سبر کر لو تاکہ کسی مناسب وقت پر ہم ایک دوسرے کی دلائل سن لیں میں کچھ ہوں یا تم سوال کرو گے میں سوال کروں گا آپ نبوت محمد کو کیسے ثابت کریں گے اے عالمی یہود حضرت موسیٰ اپنے عمران حضرت ایسیٰ اپنے مریم حضرت دعوت پیغمبر کہ ان پر اللہ کا سلام ہو انہوں نے آپ کی نبوت کی خبر دی تھی موسیٰ ابن عمران کے قول کو ثابت کریں کیا یہ مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک پیغمبر آئے گا اس کی تصدیق اور دائید کرنا اور اگر یاقوب و اسماعیل کی رشتداری اور ان دونوں کا ابراہیم سے رب جانو تو کیا مانو گے کہ بنی اسرائیل حضرت اسماعیل کے علاوہ نسل نہیں رکھتے تھے ہاں کیا تمہاری نسلی کی تلیل صحیح نہیں ہے کیوں نہیں صحیح ہے لیکن چاہتا ہوں کہ اسے توریت سے ثابت کریں کیا اس سے انکار کرتے ہو کہ توریت میں ہے کہ نور کوہ دورے سینہ سے آئے گا کوہ سائر سے اُبھرے گا اور کوہ فاران سے ہم پر ظاہر ہوگا ان مطالف سے تو آشنا ہے لیکن ان کی تفسیر نہیں جانتے ہیں تم تو زیادہ عالم لگتے ہو کیسے نہیں جانتے ہو وہ نور جو تورے سینہ سے آئے گا اس سے مراد وہ وہی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر کوہ دور میں نازل کی اور یہ جملہ کہ کوہ سائر اس سے ترخشہ ہوگا اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم اور یہ جملہ کہ کوہ فاران سے ساہر ہوگا وہ پہاڑ ہے جو مکہ سے ایک دن کی مسافت کے فاصلے پر ہے یہ وہ پیغمبر ہے جو تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بقول دو سواروں کو دیکھتے ہیں جو زوین پر درخشہ ہیں ان میں سے ایک گتھل پر سوار ہے اور دوسرا شتر پر جانتے ہو وہ سوار کون ہے نہیں جانتا وہ جو گتھے پر سوار ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور شتر سوار محمد علیہ السلام کیا دورید کے اس مطلب کا انکار کرتے ہو نہیں انکار نہیں کروں گا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کے بارے میں کیا قیدہ ہے میں حضرت عیسیٰ کی نبوت ان پر نازل ہونے والی کتاب اور جو انہوں نے پشارتیں تھیں اور ان کے حوالیوں نے قبول کیا ہے ان پر ایمان رکھتا ہوں اور جو بھی فرقایا شخص ان تمام باتوں اور محمد علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ رکھے میں اس سے دوری اختیار کرتا ہوں تو کیا ہر دعویٰ دو آدل گواہوں کا طلبگار نہیں ہوتا کیوں نہیں تو پھر دو آدل گواہ جو آپ کے مذہب پر نہ ہوں اور نصارہ کو قبول ہوں میرے سامنے پیش کریں تمہارا آدل شخص سے کیا مطلب ہے کیا وہ شخص جو حضرت مسیح کے نزدیک صاحب منزلت تھا کیا اس کو بطور قواہ قبول کرو گے اور اس کی بات کو بطور دلیل تصدیل کرو گے وہ آدل شخص کون ہے فرض کرو کہ وہ یوہنہ ہیں یوہنہ آپ تو عیسائیوں کے محبوب ترین شخص کا نام لے رہے ہیں کیا یہ یوہنہ کا قول نہیں ہے کہ مسیح نے مجھے ایک عربی کے دین کے بارے میں خبر دی اور خوش خبری دی کہ وہ میرے بعد آئیں گے اور میں نے یہ خبر ہواریوں تک پہنچائی دی اور انہوں نے آپ اور آپ کے اہلِ بیت اور جانشینوں پر دروت و سلام دے جا ہاں یوہنہ نے بقول حضرت مسیح ایک آدمی کی نبوت کے بارے میں خبر دی تھی اور آپ اور آپ کے اہلِ بیت کے بارے میں بھی بشارت دی تھی تو بیر اور کیا چاہتے ہو اگر یہی مطلب انجیل سے ثابت ہو جائے تو انکار نہیں کروں گا تو کیا یوہنہ کا یہ قول انجیل میں نہیں ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے انجیل نہیں پڑھی اور میں سنی سنائی باتوں پر استدھال کر رہا ہوں اب مجھے اجازت دو کہ تم سے سوال کرو کہ ناؤسو باللہ عیسیٰ کو کیوں اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو اور ان کی ربوبیت کے قائل ہو کیونکہ جو بھی مردوں کو زندہ کرے وہ خدا ہے اور قابل پرستش ہے یوسف نے بھی یہ کام کیے ہیں مردوں کو زندہ کیا ہے پانی پر چلے نہ بیناؤں اور بہروں کا علاج کیا لیکن ان کی امت نے نہ تو ان کو خدا کہا اور نہ اللہ کا بیٹا اس قیل پیغمبر بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے انہوں نے پیتیس ہزار مردوں کو زندہ کیا ان کی موت کے پیسٹھ سال بعد جس کا سکر انجیل و دوریت میں موجود ہے اگر حضرت عیسیٰ کو اسی وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہو تو یوسف اور اس قیل کو بھی خدا کا بیٹا کہو اے رازل چالوت اب تم سے حضرت موسیٰ کے بارے میں سوال کرتا ہوں تمہارے پاس حضرت موسیٰ کی نبوت پر کیا دلیل ہے وہ ایسے موجزات لائے جو ان سے پہلے کے انبیاء نہیں لائے تھے یہ کہنا کہ موسیٰ اپنی حقانیت کی دلیل میں ایسے موجزے لائے تھے جو پہلے انبیاء نہ لائے تو درست تھے البتہ یہ کہ کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے اور ایسے کام انجام دے جن پر دوسرے لوگ قادر نہ ہوں تو ان کی تائیر سب پر واجد نہیں نہیں بشرتے کہ وہ حضرت موسیٰ کی طرح کے موجزے لائے تو پھر حضرت موسیٰ سے پہلے جن انبیاء پر ایمان رکھتے ہو جبکہ انہوں نے نہ دمورتوں کو زندہ کیا نہ دریا شگاف کیا نہ پتھر سے پارہ چشمیں جاری کیے نہ آسا کو سانکھ میں تبدیل کیا اور نہ حضرت موسیٰ کے طرح بیدے بیزہ رکھتے تھے دراصل جو نبی بھی موجزہ رکھتا ہو کوئی سب ہی اس کے اطاعت واجب ہے تو پھر حضرت موسیٰ پر ایمان کیوں نہیں لگتے موجزہ رکھتے تھے مگر ہم نے نہیں دیکھا تو کیا حضرت موسیٰ کے موجزات دیکھے ہیں کیا ان کے موجزات کے بارے میں روایات قابل اتنان ذرائع سے تم تک نہیں پہنچی ہیں حضرت موسیٰ نے مریم کے موجزات کے بارے میں بھی روایات متواتر بیان ہوئی ہیں پھر کیوں آپ نے موسیٰ کی تائید کی اور رسال اسلام پر ایمان نہیں لائے موسیقی موسیقی